اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نے بچوں عملی کتاب کے صفحہ نمبر چار کی دہرائی کرنی ہے صفحہ نمبر چار پر ہے رنگوں کے نام تو رنگوں کے نام کی میں سرگرمی پڑھوں گی اس کے میں نے مشکل الفاظ جو ہیں وہ بورڈ پر لکھ دیئے ہیں تو پڑھتے ہیں سب عملی کتاب صفحہ نمبر چار سارے بچے اپنی بک پہ صفحہ نمبر چار پہ دیکھیں گے وہاں پہ رنگوں کے نام لکھے ہوں گے آپ سب نے ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اور اس کے بعد جو سرگرمی ہے اس کے مشکل الفاظ جو بورڈ پہ ہیں وہ بھی کوپی پہ لکھے اچھی طرح سے ماما سے پہلے پڑھ لینے ہیں یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم سرگرمی پڑھتے ہیں سرگرمی رنگوں کے نام رنگ رنگ سورج سورج آسمان آسمان پتے پتے پھول پھول خالی خالی جگھوں جگھوں نام نام لکھیں لکھیں تو پیارے بچو یہاں پہ میں نے بورڈ پہ آپ کے کچھ رنگوں کے نام بھی لکھ دیئے ہیں میں آپ کو وہ بھی پڑھاتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں ہرا ہرا نیلا نیلا کالا ہرا ہرا نیلا نیلا کالا کالا پیلا پیلا غلابی غلابی سفید سفید بھورا بھورا بچو اب ہم سب سے پہلے رنگوں کے ناموں کی سرگرمی چیٹ پر پڑھیں گے اور حل کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور تاریخ لکھنی ہے خالی جگھوں پر رنگوں کے نام لکھیں خالی جگھوں پر رنگوں کے نام لکھیں سورج کا رنگ ڈیش ہوتا ہے تو بچو آپ کو پتہ ہے سورج کا رنگ کیسا ہوتا ہے ہم سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے سورج کا رنگ پیلا ہے سورج کا رنگ پیلا ہے بچو آپ نے نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں کام کرنا ہے میرے بالوں کا رنگ ڈیش ہے تو بچو ہمارے بالوں کا رنگ کون سا ہوتا ہے ہم کالا بالوں کا رنگ کالا ہے میرے بالوں کا رنگ کالا ہے آسمان ڈیش ہے آسمان کا رنگ کیا ہوتا ہے نیلا آسمان نیلا ہے نکتے آپ نے بہت دھیان سے لکھنے ہیں آسمان نیلا ہے پتے کا رنگ ڈیش ہے پتے کا رنگ کون سا ہوتا ہے ہم ہرا تو میں یہاں لکھوں گی ہرا پتے کا رنگ ہرا ہے پھول ڈیش رنگ کا ہے ہم پھول کا کون سا رنگ ہوتا ہے پھول کا تو کوئی سا بھی رنگ ہو سکتے ہیں لال بھی ہو سکتے ہیں پیلا بھی ہو سکتے ہیں اور غلابی بھی ہو سکتے ہیں تو بچوں یہاں پہ میں لکھوں گی غلابی پھول غلابی رنگ کا ہے تو بچوں یہ ہماری ہوگی رنگوں کے ناموں کی سرگرمی آپ نے ماما سے اچھی درہاں اس کو یاد کرنا ہے اور رف کوپی پہ اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے یہ ولی ایکٹیویٹی سرگرمی آپ کو آپ کی اسیسمنٹس میں بھی آنی ہے تو آپ نے اس کو بہت دہان سے یاد کرنا ہے اور خوب پریکٹس کرنی ہے تو بچوں اب ہم عملی کتاب کے صفحہ نمبر دس اور تیرہ کی دہرائی کریں گے عملی کتاب صفحہ دس اور تیرہ تو بچوں صفحہ نمبر دس پر آپ کی ہیں دنوں کے نام تو سب سے پہلے ہم دنوں کے نام کی دہرائی کرتے ہیں دنوں کے نام دنوں کے نام پیر پیر منگل منگل بودھ بودھ جمعرات جمعرات جمعہ جمعہ ہفتہ ہفتہ اتوار اتوار تو بچوں ہم نے یہ کیے دنوں کے نام کی دہرائی آپ نے دنوں کے نام زبانی یاد کرنے ہیں اور اپنی رف کو پی پر بار بار ان کی مشک کرنی ہے اب ہم کریں گے واحد کے جمع واحد کے جمع تو بچوں آپ کے عملی کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ پر ہے واحد کے جمع اب ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں پیالی پیالی پیالیاں پیالیاں تارا تارا تارے تارے موزا موزا موزے موزے پینسل پینسل پینسلیں پینسلیں بچوں جب آپ نے پینسلیں لکھنا ہے تو آپ نے شوشوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کاؤنٹ کر کے اور نیڈ ہینڈ رائٹنگ میں پینسلیں لکھنا ہے پینسلیں بہت دھیان سے اس کی پریکٹس کرنی ہے چلے آگے پڑھتے ہیں گاڑی گاڑیاں گاڑیاں کرسی کرسیاں کرسیاں لڑکا لڑکا لڑکے لڑکے لڑکی لڑکی لڑکیاں چڑیاں 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 گیند گیند گیندیں گیندیں پھول 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 بچوں جو پھول ہے وہ ایک ہو پھر بھی پھول ہوتا ہے زیادہ ہو جائیں تو ہم اس کو پھر بھی پھول بھی کہہ لیتے ہیں اور پھولوں بھی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کا بلکل ٹھیک جائے گا لیکن آپ کی بوک میں پھول لکھا ہوئے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو پھول ہی لکھ لیں اب آپ نے ان تینوں صفحات کی صفحہ نمبر چار دس اور تیرہ اس کی اچھی طرح ہاں گھر میں پریکٹس کرنی ہے ماما سے زبانی یاد کرنا ہے یہ سارا کام آپ کا اسیسمنٹس میں آنا ہے اور آپ کو زبانی لکھنا آنا چاہیے اور انگوں کے نام کی سرگرمی جو ہم نے پڑی ہے اس کو بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور بار بار اس کی مشک کرنی ہے اللہ حافظ